ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا موبنٹ ایک گروپ کی ایک اور نئی ویڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے سوپر اسپلینڈر کے ان تمام گرافکس کے بارے میں اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ انہیں گاڑی پر کیسے اپلائی کیا جاتا ہے کہاں کہاں ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اگر آپ ان گرافکس کو لینا چاہتے ہیں دوستو تو آپ ویڈیو میں دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیک کر کے انہیں منگوا سکتے ہیں آپ اول انڈیا کہیں بھی لیتے ہیں آپ کو کوریئر کرا دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیشون ڈیلیوری کا ہمارے ہاں کوئی اپشن نہیں ہے آپ اگر پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوریئر کرا دیا جاتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور اس سے پہلے بعد اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے نئے دوستہ ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بیل کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو اس طریقے سے گرافکس کی انپیک کر کے اس چینل پر دکھائی جاتی ہے جس سے آپ ایزیلی سمجھ پاتے ہیں کہ پیک کے اندر پیک کو انپیک کرنے کے بعد کون کون سی گرافکس اس میں نکلتی ہے پیک میں آپ ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ پاتے کہ یہ کیا کیا نکلتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں سوپر اسپلینڈر کے تمام گرافکس یہ پیک کے اندر یہی نکلتے ہیں جو میں آپ کو یہاں ڈسپلے پر دکھا رہا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کہ انہیں کہاں کہاں اپلائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سے یہ دوستو ٹینک کا ہے آپ اس کی گرافکس دے گی گرافکس میں آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی یہ شاندار گرافکس ہوتی کلر کومبینیشن اس کے زبردست ہوتے ہیں اس کو ٹینک پر ان دونوں کو لیفٹ اور رائڈ میں اپلائی کر دیا جاتا ہے یہاں جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ پا رہے ہیں ان دونوں کو ٹینک پر اپلائی کر دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ان اس ٹیکھر کی جس اب سے آگے عیز its aile پر آپ کو پلائی کرنے ہوتے ہیں ان دونوں کو وائزر پر لیفٹ اور رائڈ میں اپلائی کر دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس ہیرو کے لوگوں کی دوستو یہ ہیرو کا لوگو وائزر پر جو بلیک کلر کا آپ کا اوبر شیشہ ہوتا ہے اس کو وہاں آگے اپلائی کر دیا جاتا ہے اس کی بات کرتے ہیں اس ٹیکر کی دوستو یہ آپ کو ٹینک پر اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ آپ ٹینک پر اپلائی کر دیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایمی سٹیکر کی یہ آپ کو میڈل پینل پر اس جگہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں ان دونوں کو لیفٹ اور رائیڈ میں اپلائی کر دیا جاتا ہے جیسا آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں ہیرو کی لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ان دونوں کو لیفٹ اور رائیڈ میں میڈل پینل پر اپلائی کر دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں سٹیکر کی دوستو یہ بھی دو ہوتے ہیں ان دونوں کو جہاں بیڈل پہ انہیں اپلائی کیا جاتا ہے یہ اوپر ہوتے ہیں اور وہیں نیچے لیفٹ اور رائیڈ میں ان دونوں سٹیکرز کو اپلائی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ان دونوں سٹیکرز کی یہ دو ہوتے ہیں یہ جو ہمارا بیک کا پینل ہوتا ہے ریئر پینل ان کو یہاں اپلائی کیا جاتا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں ان کا اپلائی پروسیس دوستو بہت ایزی ہوتا ہے لیکن میں یہی کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ انہیں لیں تو کسی ایکسپٹ سے ہی اس کو اپلائی کر رہا ہے تاکہ وہ ہیڈ گن کی مدد سے اسے ایزیلی پیسٹ کر سکیں کیونکہ دوستو اس پر ایک یہاں سے یہ اس کا جو پیپر ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے یہ پیپر اس کا اتار دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ گرافیکس رہتی ہے جو آپ ریڈ کلر میں دیکھ پا رہے ہیں اور اسے اپلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک پینلی رہتی ہے یہ جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس کے اور زیادہ گلوسی شائن آجاتی ہے اس کے اندر تو دوستو اگر آپ انہیں لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیئے نمبر پر کول کر کے آپ انہیں منگوا سکتے ہیں وٹس اپ کر سکتے ہیں اور آپ جیسا جانتے ہیں ہمارا ہول سیل کا کام ہے کوئی بھی ہمارے بھائی جو ڈینٹ پینٹ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کی پینٹ شوپ ہے یا وہ ریسیلر ہیں ہیں تو وہ بھی ہم سے کونٹیک کر کے انہیں گھر بیٹے مانگوا سکتے ہیں اور انہیں سیل کر سکتے ہیں اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو اسے لائک کریں دوستو کے پاس شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نوڈ نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور نوٹیفکیشن بیل بھی دمائیں جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس نوٹیفکیشن بیل ترن بجے گی اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تمام انپیک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس پہ دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کسی بھی کمپنی کے سٹیکر اچھاتے ہیں مانگانا چاہے وہ یاما ہو ہیرو ہو وانڈا ہو بولیٹ ہو ٹی بی اے سو کسی کے بھی آپ اسٹیکر لینا چھاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ